اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے میکرو سوفٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یا پھر کمپیوٹر میں کسی بھی دوسرے سوفٹ ویئر میں آپ نے اردو ٹائپ کرنی ہے، اردو لکھنی ہے تو آپ کس طرح سے اردو لکھ سکتے ہو کیونکہ سیٹنز وہ آپ نے انیبل کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے کون سے سوفٹ ویئر کو انسٹال کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں اردو ٹائپ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے تو یہاں پر میرے پاس وینڈو ٹین اپریٹنگ سسٹم ہے تو میں نیچے یہاں سرچ بار میں آتا ہوں آپ اگر وینڈو سیون ہے تو آپ سٹارٹ بار میں آ کر ریجن اینڈ لینگویج کی اپشن کو سیلیکٹ کریں گے ریجن سیلیکٹ کرنے کے بعد، ریجن کی سیٹنگ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لینگویج ہے انگلش ہو رہی ہے یونیٹی سٹیٹ تو آپ نے یہاں پر لیفٹ سائٹ پر آنا ہے لیفٹ سائٹ لینگویجز کی اپشن کو کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے یہاں پر آرہی انگلش آرہا ہے تو ایڈ پریفر لینگویج میں ہم نے آنا ہے اور یہاں پر ہم نے اردو کو سرچ کرنا ہے اردو سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اردو پاکستان آئے گا ہم نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اسے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پر یہ تھوڑا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد یہ فیچر یہاں پر ہماری وینڈو میں انیبل ہو چکا ہے انیبل ہونے کے بعد ہم اسے یہاں سے اسے اوکے کر دیتے ہیں بعد نیچے ٹاسک بار میں موجود ہم لینگویج کی جو آپچن ہے اس وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو لینگویج انگلش اور اردو شو ہو رہی ہیں تو یہاں پر یہ انسٹال ہو رہا ہے ہمارے پی سی میں تھوڑا ٹائم لے گا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیٹ سپیڈ کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی ہے اس کے بعد ہمارے پی سی میں یہ انسٹال ہو جائے گا جس طرح کہ یہ میرے پی سی میں انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے اپنے کمپیوٹر میں استعمال کر کے دیکھیں گے میکرو سوٹ وارڈ ایکسل یا کسی بھی دوسرے سوفٹ ویئر میں ہم اسے استعمال کر کے دیکھتی ہیں میکرو سوٹ وارڈ اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ایک بلینک پیج لے لیتے ہیں اور اس پر ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پر اردو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں میں تھوڑا اسے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے یہاں پر اے پریس کرتے ہیں تو یہاں پر میم لکھا ہوا آ رہا ہے ہم یہاں پر بی پریس کرتے ہیں تو شین لکھا ہوا آ رہا ہے جبکہ اے پریس کرنے سے علیف اور بی پریس کرنے سے بے لکھا ہوا آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابھی اس کا جو کی بورڈ سٹائل ہے وہ پراپر نہیں ہے ہم نے جو پراپر کی بورڈ ہوتا ہے اردو یوز کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے فونیٹک کی بورڈ تو ہم نے یہاں پر گوگل کروم براؤزر کو اوپن کیا اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں فونیٹک کی بورڈ تو ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم پراپر اردو ٹائپ کارڈ پائیں گے اپنے پی سی میں ہم پراپر اردو لکھ پائیں گے تو یہاں پر فرسٹ ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے اردو فونیٹک کی بورڈ یہاں پر کلک کیا تو یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نچلی طرف ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ کچھ ہی ایم بی کی فائل ہے بہت جلد مین کے تھوڑے ہی ٹائم میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پر ہم اسے ایسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ وہ لوکیشن ہے یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے تو ہم نے یہاں اسے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ون جو ہمارے پاس فائل ہے یہ ایک اپلیکیشن ہے یہ ایک ایک ایکزی فائل ہے لاسٹ ون سیٹ اپ ڈاٹ ایکزی فائل نہیں ہے زیادہ بڑا سیٹ اپ نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں ہونے کے بعد اسے ہم کلوز کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے نیچے لینگویج پریفرنس میں آگے دیکھ سکتے ہیں اردو پاکستان فونیٹک کی بورڈ یہاں پر انسٹال ہو چکا ہے ہم پھر سے میکروسورٹ ورڈ میں آتے ہیں اور پہلے والے کو ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں پر اے پریس کرتے ہیں تو اے لکھا ہوا آ رہا ہے اور شفٹ اے سے علیمات آ آ رہا ہے اور بی پریس کرنے سے بے آ رہا ہے تو ہمارا جو کی بورڈ ہے فونیٹک کی بورڈ میں انسٹال ہو چکا ہے تو ہم بہ آسانی اس میں اب اردو پراپر طریقے سے لکھ پا رہی ہیں تو اب ہمارے پاس ایک چھوٹا سی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اردو کا پراپر جو فاؤنڈ سٹائل ہوتا ہے جمیل نوری نستیلک جو کہ ہم افیشل یوز کرتے ہیں بہت ہی زبردست ایک رسم الخط ہے ہم اس کو بھی انسٹال کر لیتے ہیں تاکہ ہم اردو زیادہ پیارے طریقے سے لکھا ہوا ہمارے پاس آئے یہاں پر یہ پیار خوبصورت ہے یہ جو سٹائل ہے یہ جمیل نوری نستیلک کا سٹائل ہے ہم اس وقت سٹائل کو ڈاؤنڈلوڈ کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد ہم اسے یوز کر پائیں گے آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈلوڈ فاؤنڈ پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ یہاں پر ڈاؤنڈلوڈ پر کلک کیا تو یہ ہمارے پی سی میں ڈاؤنڈلوڈ ہو جائے گا یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں نچلی طرف ڈاؤنڈلوڈ ایک فائل ہو رہی ہے یہ بھی مین کے ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر میرے پاس سسٹم میں جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے تو سلو ہے جس کے وجہ سے یتنا ٹائم لے رہا ہے تو اسے ہم نے اوپن کیا اوپن فولڈر یہاں پر اسے ہم پھر سے اوپن کر لیتے ہیں اوپن ہونے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک فائل ہے ہم نے اسے اوپن کیا تو ہمارے ٹاپ لیفٹ میں انسٹال کی اپشن موجود ہے اسے ہم نے انسٹال پر کلک کر دیا تو یہ ہمارے پی سی میں انسٹال ہو چکا ہے یہ کوئی بڑی فائل نہیں ہے ویدن سیکنڈ ہی ہمارے پاس ڈاؤنڈ ہو چکی ہے اور ہم نے اسے انسٹال بھی کر لیا ہے تو ہم پھر سے آتے ہیں میکرو سورٹ ورڈ میں یہاں پر میکرو سورٹ ورڈ کے جو فاؤنڈ سٹائل ہیں یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ جمیل نورین اسٹیلک یہاں پر موجود ہے تو ہاں ہمارے پی سی میں جمیل نورین اسٹیلک فاؤنڈ اب آ چکا ہے تو ہم یہاں سے دوبارہ سے اردو کی بورڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک پیراگراف لکھتے ہیں اور پیراگراف لکھنے کے بعد ہم اسے جمیل نورین اسٹیلک فاؤنڈ میں جو ہے اس کے سٹائل میں ہم اسے کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو یہاں پر یہ لکھنے کے بعد ہم اسے سیلیکٹ کر لیں گے تو واضح ہے کہ کسی بھی فاؤنڈ کو اپلائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اسے پہلے سیلیکٹ کریں یا کنٹرول ایک یا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ہم دوبارہ سے انگلش اسٹائل کو سیلیکٹ کر لیں گے انگلش کی بورڈ کو اور پھر یہاں پر ہم جے پریس کریں گے تو ہمیں سرچ ہو جائے گا جمیل نورین اسٹیلک بکاظ ہم نے اسے سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پر یہ اس پر اپلائی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا زبردستہ رسم الخط ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے تو ہم نے بہ آسانی اپنے پی سی میں پہلے اردو لینگویج کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہم نے اردو فانیٹک کی بورڈ کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد جمیل نورین اسٹیلک سٹائل کو سیلیکٹ کیا